جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں ماشاءاللہ کرامات کا سلسلہ جاری و ساری ہے اور اللہ پاک اپنی رحمتیں اپنا فضل اپنا خصوصی کرم اپنی نوازشیں میرے پیر و مرشد حضور قبلہ حق بادشاہ سرکار اور بڑے سرکار جی قبلہ پیر مسنجف علی سرکار صاحب رحمت اللہ علیہ اس وقت ہم دربارہ علیہ بلاوڑا شریف پہ موجود ہیں تو یہ ناقابل یقین دو تین باتیں سامنے آئی ہیں تو ان سے ہم ذرا تفصیل پوچھتے ہیں انشاءاللہ یہ تفصیل سن کے تو ایسے وہ تمام دوست جو ابھی تک اسی اشکال میں رہتے ہیں کہ جائیں یا نہ جائیں یا اللہ والوں کے جو اللہ نے عطا کی ہے اللہ والوں کو جو اللہ پاک نے اختیار دیا ہے اس پہ ان کو شک و شباعت کی گنجائش رکھتے ہیں تو یہ باتیں ان کے لئے کافی معنی خیز اور فائدہ مند اور سود مند ثابت ہوں گی اور ایسے تمام لوگ جن کے دل اللہ پاک نے اپنے بندوں کے لئے بڑے نرم کیے ہوئے ہیں دینِ عالی کی محنت کے لئے بڑے نرم کیے ہوئے ہیں ان کے لئے تو یہ بہت بڑی مشعل ہے ایسے عام لوگ ان میں کوئی بھی ایسا آدمی نہیں ہے جس کو کوئی سمجھا کے یا درباز شریف کی طرف سے اعلان ہو کہ آپ نے یہ بات کسی قسم کی کرنی ہے ہم بڑے تجربہ کار لوگ ہیں میں بڑا خود بڑا مطلب کرٹیسائز کرتا رہا ہوں پہلے ان ساری باتوں کو تو یہ جب یہ چیزیں سامنے آتی ہیں تو پھر ماننا پڑتا ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں پر بڑی عطا رکھی ہوئی ہے اس بات کو ماننا پڑتا ہے جی اسلام علیکم بھائی جان کیسے ہیں ٹھیک ہے آپ کیا نام ہے آپ کا لیاقت علی صاحب لیاقت بھائی کہاں سے تشریف لائیں ہیں میں لہور سے ہوں تھا اچھا آپ لہور کے ہیں کیا وصلہ تھا آپ کا مجھے ہیپیٹیٹس سی تھا اور بی اور سی دونوں سے ہم گئے ہیں اچھا ماشا اور تقریباً بارہ تیرہ سال کا عرصہ ہوں گیا جی ہے تھوڑا بارہ تیرہ سال کا عرصہ ہو گیا اور اس دوران میں نے انجیکشن بھی لگوا ہے وہ کی پورس میں کم رکھ گیا جو چھ ماہ کے ٹی کے ہوئے ہیں وہ دوزار آٹھ میں نے لگوا ہے دوزار آٹھ میں اور بڑا اچھا ڈاکٹر ہے ڈاکٹر ہاریون ہارون یوسف ہے شاہلی مارو کنسلٹنٹ ہے ہمارے ملت کے بہت ناموہ ڈاکٹر ہے ناموہ ڈاکٹر ہے اور اس کے بعد میں نے پھر کوئی مسئلہ نہیں بنا زیادہ تو بھی خراب ہونے چلوں گی وہ آپ کہہ رہے تھے ٹیکوں کے بعد جو انٹر فران کا کورس ہوتا ہے دوزار آٹھ میں تو یہ بڑا مہنگا تھا بڑی ریئر ٹکنالوجی میں نے دوزار آٹھ میں تقریباً سات سے آٹھ لاکھ روپے میرا خرچہ ہے سات آٹھ لاکھ روپے خرچہ ہے اچھا ٹوٹل اس میں پی سی آٹھ تو اب بھی اس کا تقریباً دہ سزار روپے کا پی سی آر ایسٹر ہے مہنگے بھی پی سی آرے ہیں یہ شاہ لیمار دس میں کر رہا ہے شاکت خانم ستارہ میں کر رہا ہے مختلف لیبز ہیں مختلف سٹائلڈرز ہیں مگر دونوں کا دلٹ ہے اور دوسرے تو تین چار دار میں بھی کرتے ہیں مگر وہ ان کی ایفیکیسی نہیں ہے صحیح اور یہ شاہ لیمار والے ہیں ان کا دلٹ ذرا تھوڑا بیت صحیح اچھا آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ دس وارہ سال سے آپ اس مرض میں مرتلا رہے ہیں تو ٹوٹل بارہ سال میں آپ نے کتنے پیسے خرچ کر دی ہوں گے صرف اس کے علاج اس کے ٹیسٹوں اس کی میڈیسن کھانے میں اور اس کی وجہ سے جو آپ کے دھر پہ کاروبار پہ بچوں پہ جو اثرات وغیرہ ہیں ٹوٹل خرچہ اور کتنے تک کا نقصان کر لیے اس بیماری نے آپ کو بٹھائے تو رکھا ہوگا کام کرنے کا تو قابل نہیں رہتا آپ تو ماشاءاللہ ڈاکٹر نے آپ کو سمجھتے ہیں یہ جو ٹی سی آر ہے ایک ایمیل خون کے قطرے میں ستائیس لاکھ سے اوپر جلاسین تھے یہ جو پہلا ہاں جی میں دیکھ رہا ہوں ستائیس لاکھ سے اوپر آپ کا خرچہ کتنا ہے دس لاکھ سے اوپر میں خرچہ آ چکا ہے دس لاکھ دس سے بھی اوپر آ چکا ہے یہ تو آپ تھوڑا تھا پنجاب کو متنے تھوڑا سستہ کیا ہے مگر جو پہلے تو بہت مہنگا تھا دس لاکھ کو آپ نے خرچ بھی کیا طبیعت کیسی رہی طبیعت نہ ہونے کے برابر ہے جیسے موردہ حالت ہوتی ہے نہ بیٹھا جاتا تھا نہ بیٹھا جاتا تھا چوپس کے لٹے بھار کی صورت پر رہتی تھی صحیح اچھا آپ کو کس نے بتایا بلاورا شریف کا میرا ایک دوست ہے وہ سعودی عرب میں رہتا ہے شربان نامرز کا صحیح تو وہ ابھی اس چھوٹی بڑیت پر آیا تھا وہ وہ کہہ رہا تھا میں عمرے پہ گیا میں نے کہا چلو پتہ نہیں زندگی موت کا اللہ کو کیا طبیعت جیسے رہتی ہے ٹھیک ہے تو میں گیا عمرے پہ گیا تو وہ میرے ساتھ تھا تو وہ کہہ رہا تھا آپ آئے میرے کہنے پہ ایک مرتبہ آپ کی طرف بلاورا شریف آجیں تو میں پھر نہیں آیا اس مرتبہ وہ چھوٹی پہ گا رہا تو وہ زبردستی مجھے لے کے نہ آگیا وہ کہہ رہا ہے چھوڑو چل جائیں تو جب لے کے آئے تھا تو میرا یہ علم تھا کہ میں ادھر جب دم کروانے کی ساتھوں میرے حمد نہیں تھی میں لیٹا ہوا تھا اور گاڑی میں بھی لیٹ کیا گاڑی میں بھی لیٹ کیا تو بیٹھا تھا طبیعت نہیں تھی طبیعت نہیں تھی اچھا آپ کو دل میں تھا کہ مجھے یہاں سٹھی یا آپ بالکل مایوس تھے کہ میں نے علاج بھی کروالی یا ساری چیزیں میں نہیں مانتا تھا آپ دم کو سرکار جی کے بارے میں پہلے بھی ایسے تھے کہ نہیں مانتا تھا کیونکہ میں نا وہ مجھے زبردستی دوست تھا میرا کہہ رہا تھا یا میرے کہنے پہ مگر میرا اندر پھر بھی نہیں مان رہا تھا کہ میرا جانا فضول ہے ادھر اب اتنا مہنگا علاج کروالی اتنے بڑے بڑی ٹکنالوجی بڑے بڑے ڈاکٹر سے ملائے سارا کچھ کر لیا تو وہ زبردستی مجھے بڑھا کہہ رہا تھا چلو چلے اچھا آپ پہلی دفعہ دم کے لئے تشریف لائے طبیعت خراب تھی اس کے بعد میں نے جب پہلا دم کروایا تو میں اتھا ہوں بیٹھا ہوں میں نے دیکھا ہے تو ایسے جیسے پہلے والی میرے جسم میں کوئی حرکت نہیں ہے سبحان تو میں نے سرکار سے میں نے مسافہ گیا ہاتھ میں لیا تو میں نے سرکار مجھے پیرہ چونہ سال ہو گیا اس مرض میں تو اس نے کہا انشاءاللہ جو تیک ہو جائیں گے تو میں لہول واپس گاری خود چلا کے گیا تھا تو میں نے صرف پہلے دم سے اس کے بعد پھر مجھے عجیب سا ہوا میرے ساتھ کہ میں واپس آیا ہوں میں جسم میں کپڑے سا ہی پیانتا تھا اور سارے خون کے اتارتا تھا خون لگاوتا تھا گاری پہ خون کے چھٹے ابھی کیا صورتے آئے یہ ماشاءاللہ دو مرتبہ میرے ساتھ ہوئے تو میں پھر سرکار سے میں بڑی دیر ویٹ کیا میں نے ملاقات کرنی ہے اور حقیقت بتانی ہے اگر مجھے اس کا فرق آسکتا تو یہ انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ یہ بھی ہوگا ابھی وہ چیز بھی ٹھیک وہ پندرہ دن سے جب سرکار گئے تھے انگلینڈ گئے تھے اس سے پہلے میں آتا اور میں نے آپ کے ابھی تک کتنے دم ہوگئے ہیں آج میرے چھٹا دم ہے ویسے حاضر میری ساتھویں ساتھویں حاضر یہ دم جسے وائرل ہیپٹائیٹس کہا جاتا ہے یہ آگے پینیٹریٹ کرتی ہے ہیپٹائیٹس سے سیروسس آف لیور یا ملٹیپل کرسینومہ ملٹیپل لیین اس میں لیور کے سیگمنٹ متاثر ہو جاتے ہوتے ہیں آگے پینیٹریٹ کرتی ہے آدمی دن بزن مزید کمزور ہوتا ہے ویٹ ریڈیوس ہوتا ہے کھانے کی نظام انہزام کی صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں پشاف وغیرہ آنا کافی مسائل شروع ہو جاتے ہیں بھوک لگنا بند ہو جاتی ہے تو ان بھائی کو دیکھ ایسے لگتا ہے جیسے ان کو کبھی یرکان کی یا ہیپٹائیٹس سی کی کالے یرکان کی کبھی کوئی تکلیف ہی نہ رہی ہو حالانکہ ان کے مطابق جب یہ آئے تھے تو ان سے بیٹھا اور چلا بھی نہیں جاتا تھا لیٹا کے لائے تھے اور ادھر دم کے لیے بھی انتظار کرتے رہے چونکہ رش بہت زیادہ ہوتا ہے تو تب بھی لیٹے رہے تھے سر یہ ذرا دکھائیے گا یہ ہمارے پاس رپورٹ ہے یہ پہلے اٹھائیس جون کی اٹھائیس جون دو ہزار سولہ کی یہ دیکھیں یہ اس میں ریال ٹائم پی سی آر ہیپٹائٹس سی وائرس یہ کوئنٹیٹیٹو ہے اور اس میں وائرل لوڈ اچھا خاصہ ہے اٹھ مینز کہ انہوں نے جو پہلے ٹریٹمنٹ کروایا ہے انٹر فرانک کا کورس لیا ہے میڈیسن لی ہیں ٹیبلٹس لی ہیں ان کے لیور کو کوئی فائدہ نہیں ہوا اور ان کی ہیپٹائٹس کی جو وائرس ہے وہ بڑی کثیر مقدار میں موجود بھی ہے اور جگر کو دن بہ دن کمزور اور نقصان کرتی جا رہی ہے اور یہ اگلی رپورٹ ذرا غور سے دیکھئے گا یہ بہت ریئر غیر یقینی اور یہ کرامت ہے سرکار جی کی کہ کیسے لوگ اتنی بڑی مرض سے بغیر دوائیوں کے بغیر لاکھوں روپے لگانے کے کیسے ایک آکے فقیر کے درویش کے آستانے پہ آکے صرف دعا سے اور ذکرِ الہی سے قربِ الہی کی برکت سے یہاں چونکہ اللہ کی بڑی عطا ہے اور یہاں بڑی کرامات ہوتی ہیں ظاہر تو یہ دیکھیں کہ یہ ان کی رپورٹ ہپیٹائٹس سی اسی لیبارٹری کی جس نے بڑا زبردست وائرل لوڈ بتایا تھا اور چند ماہ ہوئے ہیں یہ سترہ دس کو انہوں نے یہ دوبارہ کروائی ہے اور یہاں یہ ہپیٹائٹس سی کا نشان بھی نہیں ہے اور اس کی الیفٹیز بھی جو جگر کے انزائمز ہوتے ہیں وہ بھی بالکل نورمل آ رہے ہیں تو اللہ پاک میرے مرشد کو صحت کاملہ دے اور ان کی طاقت کو ان کی اس عطا کو اللہ اس میں بہت برکت دے جی ایک اور دوست ہیں ہمارے ساتھ اسلام علیکم کیا حال ہے آپ کا خیریت سے ہیں کیا نام ہے محمد اشرف میرا نام ہے اشرف بھائی کہاں سے تشریف لائے ہیں میرا تعلق ملتان سے سرائیکی بھائی ہیں آپ اچھا اچھا آپ تھوڑی تفصیل بتائیں گے کیا مسئلہ تھا میری بیٹی کو مسئلہ تھا دل کے اندر دوسرا آگتی تو میں وہاں سے علاج کراتا تھا بہت زیادہ تو اس کے ناکھوں نہیں لے ہو جاتے تھے بہت زیادہ اس کو یہاں میں کام کرتا ہوں سیالکورڈ میں اب ملتان کے سیالکورڈ میں ابھی سیالکورڈ میں تو میرا گارمنٹس کا کام ہے تو میں وہاں کام کرتا ہوں تو میری بچی کو یہ پرابلم تھی بہت زیادہ میں نے وہاں سے ٹیسٹ کرا ہے وہ نہور سے بھی ٹیسٹ کرا ہے اس کی ریپورڈیں میرے پاس ہیں دل کا علاج تو کافی مہنگا ہوتا ہے جی بہت زیادہ تو وہ دل کے دو سراغوں کو بولت ڈاکٹروں کو میں نے پوچھا ہے اس کا کیا مسئلہ اس کا حل کیا ہے آپریشن کے ذریعے وہ کہتے ہیں اس کے باس آخری سٹیل تک پہنچ گئے جس طرح بتاتے ہیں یہ کب انہوں نے کہا تھا یہ جب میں ریپورٹ کرانے گیا تھا یہ کب کی بات تقریباً آج سے ایک سال ہوگیا ایک سال پہلے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بچی کے پاس وقت نہیں ہے بلکل نہیں ہے ٹھیک ہے اور ایک سال سے ماشاءاللہ بچی آپ کی زندہ ہے موجود ہے الحمدللہ جب ڈاکٹر کا علاج چل رہا تھا دل کا علاج بہت بہنگا ہوتا پاکستان میں چند ادارے ہیں جو دل کا صحیح علاج جانگتے ہیں صرف دو چار انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں ان میں بھی بہت آور کراوڈڈ ہوتا ہے ابھی جو ہمارے پی آئی سی میں انجیو گرافی کا ٹائم مل رہا ہے اس میں دوزار اکیس تک کی لسٹ تو بن چکی ہے تو دل کے مریضوں کے لیے بھی جو لائن میں لگنے کی بجائے اگر درویش کے درے درویش پہ آ کے دم کرویں تو ان کی لائنیں بھی ٹوٹ جائیں گی اور اللہ پاک ان کو بغیر ساری چیزوں کے اللہ پاک ان کو صحت بھی اپنے خزانوں سے عطا کر بہیں گے دوست میرے ساتھ ہی کام کرتا ہے ایفٹر بات کا ہے اس نے مجھے کہا ہے آپ ایسا کریں یہ دربارے آلی بلاونا شریف مجھے کار دیا اس نے یا یہاں چلے جائیں آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ اللہ کریم نے اس کو شفاہ دے دی میں نے کہا یا میں نے اتنا علاج کرائے اس کا وہ آپ کیا بول رہے میں نے بہت دم بھی کرائے ہیں بہت درباروں میں بھی گیا تو میں نے کہا چلو ابھی میرے تقریباً دو تین ماہ پہ لے میں نے کہا چلو چکر لگا کے دے ہی لیتے ہیں میں نے جنہاں اپنی وائب کو بولا چلے تیاری کرتے ہیں پھر چلتے ہیں میں یہاں آئے ہوں پہلا دم کرائے الحمدللہ الحمدلللہ اب میرا پانچمہ دم ہے میری بیٹی الحمدللہ ٹھیک ہے بیٹی آپ کی بہت سے رہتی ہے یہ یقین ہے میں ریپورٹ بھی کراؤں گا آپ بتا رہے تھے کہ وہ نوخن نیلے ہوتے تھے سانس پھولتی تھی گلہ اندر کی طرف دل بڑی زور زور سے ڈڑکتا ہے جب آکسیجن مانتا ہے جی بالکل تو اب وہ کیفیت الحمدلللہ وہ بہتر ہے بہتر ہے دل کی دھڑکن ساتھ بیٹھے کو سنائی نہیں دیتی بچی نورمل ہے بلکل الحمدلللہ تو میرے رشتہ دار ہیں ٹیرہ غازی خان میں ان کی بیٹی کو بچی کے علاوہ کوئی اور کرامت ہے سرکار جی یہ میری بانجی ہے ان کو ان کا علاج چل رہا تھا ملتان کے اندر بہت بڑے ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر اجازمال ہیں اس کو ایک سال تو بیسے مسئلہ تھا لیکن یہ چار ماہ سے بہت زیادہ مسئلہ اختیار کر گیا اس کو مو سے اور ناک سے بلڈ آتا تھا بلڈ کی کیا صورتحال تھی جس طرح ناک کے درے زکاہوں کے کتریں ڈبکتے ہیں جی بلکل ایسے نکلتا تھا اور مو سے کلی کے وقت یہ ادروائز تھوک میں بلڈ آتا تھا جب یہ سوتی تھی ایسے دھار ہیں مو سے نکلتا تھا سینے یا گلے سے مو سے آتا تھا مو سے بلکل تو وہ جنہا ایک ہفتے کی دوائی لے پچیس سے دیس ہزار پر یہ چار وہاں سے ریگولر ایسے کر رہے تھے یہ بھی بڑا مہنگ ہے جی بلکل لاکھوں پر لگا دی ہیں لیکن فرق بلکل بولتا ہے ناک ٹکے گا وہ بھی نہیں ہوا تو انڈ پر اس نے کیا بولا اس کو اگر علاج کرانا ہے اگر اس کو ہم نے کہا کیوں بھئی بلے میں نے بچی کو داخل کرانا ہے میں نے کہا آپ چھوڑیں آپ اس طرح کریں میں اس کو یہاں لے کے ہو ہم دم کرنے لے جائیں دربار یا دے بلا بلا شکل وہ نہیں مانتا اس چیز کو میں اس رات اچھانک یہاں آیا ہوگا میں نے کہا آپ ایسا کریں چلیں آپ نہیں نہ مانتے آپ فون دیں اس کو یہ بیٹی کیا لگتی ہے جن سے بات یہ ان کی عزیزہ یہ ان کی بیٹی ہے اچھا ان کی بیٹی ہے جو نہیں مان رہے جو نہیں مان رہے صحیح میں نے کہا آپ اسے فون دیں یہاں دم ہو رہا ہے فون پہ میں دم کر رہا تو فون پہ بھی دم ہوتے ہیں میں نے کہا ہاں ہوتے ہیں آپ فون دیں انہیں فون دیا الحمدللہ اس کے اتنا فرق ہوئے کہ مو سے خون جب لے کے آئے کوٹلی ستیاں تقریبا نزدیک ان کی طبیعت بہت خراب ہوگی راستے میں کیونکہ پورا راستہ سوکیا یہ تین چار مینے سے کچھ نہیں کھاتی تھی صرف یہ انار کا جوس پیتی ابھی کیا حال ہے الحمدلللہ یہ دم کر آگئے ہیں یہاں بیٹے ہوئے ہیں ایک دم ہوئے ہیں جی سرکار کا اب آپ ان کے والد صاحب سے پوچھئے گا اب آپ مانتے ہیں جی بالکل آپ مجھے فون کر گئے مجھے بھی دم کر آگئے میں نے ان کو دم کر آئے بھی کال کر آگئے ناظرین آپ نے جیسا دیکھا تین ایسے لوگ موجود ہیں جن کو براہ راست در درویش سے اللہ کا دیا ہوا فیض حاصل ہوا ہے تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے عام بات نہیں ہوتی خاص کر وہ بچہ اور یہ بھائی جان لاکھوں روپے کا علاج اور اس کے علاوہ بیماری کی ایک اپنی مسئبت ہوتی ہے ایک آدمی گھر کا ایک فرد بیمار ہو تو وہ پورا گھر بیمار ہوا ہوتا ہے کوئی اس کی دیکھ بال کے لیے کوئی اس کے لیے علاج کا خرچ کا بندوبست کرنے کے لیے ضرورت سے زیادہ عام آدمی کا خرچہ ایک ماہ میں اگر تیس ہزار روپے آئے تو وہ ایک دو لاکھ روپے کی دوائی کہاں سے لے گا مہنگے سے مہنگے علاج مہنگے کرتا ہے اور یہ ایسی دل میں اگر سراخ ہیں تو اس کا آپ کیا علاج کروا سکتے ہیں آپ خود سوچیں اور ایک آدمی کو اگر ہیپیٹائٹس پینیٹریٹ کر چکا ہے وائرل ہیپیٹائٹس کی انفیکشن ہو چکی ہے اور وہ اپنا میکسیمم دس پندرہ لاکھ روپے کا ٹریٹمنٹ کروا چکا ہے پاکستان کے بڑے ہپیٹالوجس سے مل چکا ہے اور ساری ٹریٹمنٹ لے چکا ہے انٹرفران وغیرہ لے چکا ہے اس کے باوجود جب وہ ٹیسٹ کرواتا ہے تو اس کا جگر ویسے کا ویسا ہی سجا ہوا کھڑا ہے تو اب اس کے لیے اور کیا راستہ ہے اب اللہ اللہ سے جو کہ وہ اپنی تھوڑی سوچ کو نظر سانی کریں اس کو تھوڑا روکیں اس کو تھوڑا بدلیں اس میں تھوڑی مصبت تبدیلی لے کے آئیں تاکہ ایسے ہزاروں وہ لوگ جو در درویش پہ آنے کی وجہ سے ان لوگوں کی وجہ سے جو اس بات کو مانتے نہیں ہیں جن کو اس بات کا استہزار نہیں ہیں یا جو یہ سن کر بھی کہتے ہیں کہ شاید یہاں کوئی ان کو بات کی سمجھ نہیں آرہی تو ایسے لوگ جو رکاوٹ بھی بنے ہوئے ہیں میری بڑی مہدبانہ گزارش ہوگی ان تمام دوستوں سے اپنے اقاعد اپنے نظریے اپنی سوچ پہ نظر سانی کریں اور ایسے تمام لوگوں کے لیے جو بیچارے علاج کی سکت اور وسط نہیں رکھتے ان کو اپنے مشاہدے کے لیے بھلے آپ لوگ ان کو در درویش پہ بھیجیں یہاں بہت خوبصورت فیض ملتا ہے اور جو سب کے لیے ہے اس میں کوئی کسی قسم کی پابندی نہیں ہے کسی قسم کی مذہب کی مسلق کی حقیدے کی کوئی پابندی نہیں یہاں مسلمان اپنا فیض جتنا ملتا ہے تو اتنا ہی فیض جو ہے وہ غیر مسلم بھی آ کے لے جاتے ہیں میں بڑے عرصے سے دیکھ رہا ہوں یہاں عیسائی ہندو سکھ اس کے علاوہ پاکستان میں جتنی اقلیتیں ہیں وہ تمام لوگوں کو یہاں دیکھتا ایک کثیر تعداد ہوتی ہے بیماروں کی سب کو اللہ پاک یہاں اکثریت الحمدللہ سمہ الحمدللہ جو عقیدہ اور درست عقیدہ اور اپنے لئے شفا کا ذہن لے کے آتے ہیں تو اللہ پاک وہ یہاں اس در سے اللہ کی رحمت اور اللہ کی رضا اور اللہ کی عطا سے یہاں سے خالی واپس نہیں لوٹتے تو میری درخواست ہوگی تمام بھائیوں سے تمام بہنوں سے تمام بزرگوں سے کہ آپ کے اردگرد میں اگر آپ کو ایسے لوگ جو بیچارے علاج کی بھی سکتنا رکھتے ہوں آپ کو جہاں دکھیں ان کو در درویش پہ دربار علیہ بلاوڑہ شریف پہ مہمان ہوتا ہے بڑا خوبصورت ہر مہمان کی بڑی خدمت اور خاطر توازو کرتے ہیں اور یہ سارا کام اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں ان کو کوئی دنیا کا مطلب نہیں ہے کسی کسم کا لالچ نہیں ہے کسی کسم کا ان کو کسی کی جیب پر نظر نہیں ہے بلکہ یہ خرچ کرنے والے لوگ ہیں یہ سخی دربار ہے یہ میں نے اس سے پہلے میں یہ سمجھتا تھا کہ انسان جو ہے بندہ کیسے کسی کی لج پال سکتا ہے لج پال نے والی تو اللہ کی ذات ہے لیکن جب یہاں آیا تو میں نے دیکھا جب مریض ٹھیک ہوتے ہیں جب لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے جو لوگ لا علاج اور مایوس ہوتے ہیں جب ان کو آکر یہاں ہم نے ایسے چہرے جو بلکل پریشانی اور مایوسی سے مرجعے ہوتے ہیں جب یہاں آکر ان کے چہروں پر مسکرات بکرتی ہیں جب وہ اپنے بچوں کو دیکھ کے بڑی دعائیں دیتے ہیں اس ہستی کو اور حق بادشاہ سرکار کو تو ان مریضوں کی دعائیں تو رائے گا نہیں جائیں گی ایسے بے سہارا اور نادار لوگ جو بچارے مشکلات میں آتے ہیں اور یہاں ان کو آکے سہارا ملتا ہے یہاں آکے ان کی مرضے ختم ہوتی ہیں ان کے مسائل آل ہوتے ہیں تو جب ان کا آنسو گرتا ہے جب وہ اس ہستی کے لیے بھی دعا کرتے ہیں تو ایسے لاکھوں لوگوں کی دعا آپ یہ دیکھیں حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ آپ کسی بیمار کی بیمار پرسی کے لیے اگر جاتے ہیں تو اگر آپ صبح جاتے ہیں تو صبح سے شام تک ستر آزار فرشتے آپ کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں اور اگر آپ شام کو جاتے ہیں تو شام سے لے ستر آزار معصوم اللہ کی فرشتے ملائکہ آپ کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں تو جو صرف بیمار کی بیمار پرسی کے لیے جاتا ہے اس سے پوچھنے جاتا ہے تو اس کو اتنا بڑا انام ملتا ہے تو جو ہستی روزانہ ہزاروں مریضوں کے لیے نہ دن دیکھتی ہے نہ رات کھڑا ہو کر اور ایک ایک آدمی کی بات سن کر اور اس کو دم کرنا اس کے لیے خصوصی دعا کرنا ان کے لیے تعویز لکھنا ان کے لیے پانی دم کرنا ان کو کھانا کھلانا ان کی تمار داری کرنا تو ایک مریض کے لیے ستر ہزار ہے تو یہاں دنیا کا کمپیوٹر ہو جائے جتنے لوگ یہاں جس تعداد میں تشیف لاتے ہیں تو دربار علیہ بلاوڑا شریف کی طرف سے آپ سب لوگوں کو بڑا ایک پیغام ہے سرکار جی کی طرف سے نماز پڑھیں قرآن پاک کی تلاوت کریں کسرت سے رسول پاک پر درود بھیجیں جگہ جگہ حضور کی ملاد کی حضور عمران قلیہ